ایک بار ایک چڑیل راستے پر جا رہی تھی سومسان سڑک تھی اور اچانک ایک لڑکی آ سامنے آ جاتی ہے لڑکی کو دیکھتے ہی چڑیل بے کابو ہو جاتی ہے اور اس کے پیچھے دور میں لگتی ہے چڑیل اپنی پسٹل نکال کر اس پتان دیتی ہے اور کہتی ہے اے لڑکی اے میرے ساتھ چل نہیں تو تجھے ابھی بتاتا ہوں لڑکی بھی کم نہیں تھی لڑکی جادوی لڑکی تھی ہوپاری تھی آسمان لوگ سے آئی تھی چڑیل کو سبق سکھانے کے لیے لیکن اس کی سکتیاں کمجور تھی چڑیل کے آگے لیکن پھر بھی وہ دم بھرتی رہی اس کی آنکھوں میں جنون تھا تیز ترار تھی آنکھوں سے لپٹے نکل رہی تھی اور چلانے کے لیے تیار تھی چڑیل بھی اپنی سکتیاں بڑھا بڑھا رہی تھی وہ اپنی جادوی پسٹل سے اس کو گولی مارنا چاہتی تھی لیکن اس کا اثر بے کابو ہو جاتا تھا چڑیل نے دو تین بار اپنی پسٹل سے گولی بھی چلائی اس کے اوپر لیکن وہ اپنی تاغت ڈبل کر لیتی تھی تو پری اچانک اس کے پیچھے جیسے ہی اس پہ گھرانی تو پری نے تیر روپ دھارڑ کر لیے جس سے وہ ڈر گئی لیکن چڑیل کیا کرتی چڑیل نے بھی کمبل نہیں تھا چڑیل بہت کھوکھار چڑیل تھی اور وہ اس کو مارنا چاہتی تھی جیسے اس نے گولی ماری تیسے ہی ایک پری ہسنے لگی